نمشکار سواغد ہے آپ کا نیوز نیشن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ اجر تھاکو آئی پیل دوہزار تئیس کے لیے تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے مینی آکشن کا آئیوجن کیا گیا مینی آکشن میں اسی کھلاڑیوں پر جم کر بولی لگائی گئی اور تمام جو دس ٹیمیں ہیں انہوں نے مینی آکشن میں اپنے سکوڈ کو کمپلیٹ کیا اور اب جو ہے منتھن چنتن کا دور شروع ہو چکا ہے سکوڈز میں کی کس پلینگ الیون کے ساتھ میدان پر اترنا ہے تو وہیں پر کچھ ٹیمیں فیوچر کپتان تو کچھ ٹیمیں موجودہ سیزن کے لیے بھی کپتان کی تلاش میں ہے اسی کھڑی میں سنرائزرز ہیدراباد بھی ایک ٹیم ہے جس کو اغامی سیزن کے لیے ایک کپتان کی تلاش ہے کیونکہ آئی پیل دوہزار بائیس میں ٹیم کو لیڈ کرنے والے کین ویلیمسن کے خراب فارم کے بعد ان کو دوہزار تئیس آئی پیل سیزن سے پہلے جو ہے ٹیم سے ریلیس کر دیا گیا اور اب ٹیم میں مینک اگروال شامل کیے گئے ہیں اور مینک اگروال کو لے کر جو ہے ایسی قیاس لگائی جاری ہے کہ شاید سنرائزرز ہیدراباد کے ٹیم انہیں کپتان بنائے کیونکہ ان کو کافی بھاری بھرکم پرائز دے کر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور مینک اگروال نے پچھلے سیزن پنجاب کنگز کی کپتانی کی تھی حالانکہ ٹیم انڈیا کے پورف کھلاڑی آکاز چوپڑا کا ماننا ہے کہ مینک اگروال کو ٹیم کی کپتانی نہیں دینی چاہیے انہوں نے ساتھی ساتھ ٹیم کے لیے کپتان بھی سجایا ہے اور انہوں نے اس کے پیچھے وجہ بھی دی ہے کہ کیوں مینک اگروال کو ٹیم کا کپتان نہیں بنانا چاہیے دراصل آکاز چوپڑا نے اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے یہ تمام باتیں کی اور سنرائزرز ہیدراباد کو ایک کپتان کا وکل بھی سجایا انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ مینک اگروال کو ٹیم کا کپتان نہیں بنایا جانا چاہیے ٹیم میں بھوبنیشور کمار موجود ہے بھوبنیشور کمار کے ساتھ سنرائزرز ہیدراباد کو جانا چاہیے بھوبی کو ٹیم کی کمان دینی چاہیے کیونکہ مینک اگروال ایک آؤٹسٹینڈنگ بلے باز ہے اور کپتانی کا دباؤ شاید وہ نہیں لے پائے کیونکہ پچھلا سیزن انہوں نے بطور کپتان پنجاب کنگز کے لیے کھیلا تھا اور کپتانی کے دباؤ میں آ کر ان کی بیٹنگ پر اس کا اثر دیکھنے کو ملا تھا اور مینک اگروال جس کالٹی کے بلے باز ہے ان پر اترکت پریشر مینجمنٹ کو نہیں دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ سنرائزرز ہیدراباد مینجمنٹ کو مینک اگروال کو کپتان نہیں بنانا چاہیے بلکہ بھوونیشور کمار کے ہاتھوں میں ٹیم کی کمان دینی چاہیے آپ کو بتا دے کہ بھوونیشور کمار سنرائزرز ہیدراباد کے اپ کپتان بھی رہے ہیں کئی موقعوں پر انہوں نے ٹیم کو لیڈ بھی کیا ہے ایسے میں اگر آکاس چوبڑا کے سجھاؤ کو سنرائزرز ہیدراباد کنسیڈر کرے تو شاید اغامی سیزن ہمیں بھوونیشور کمار سنرائزرز ہیدراباد کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھیں اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹ کے ذریعے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنرائزرز ہیدراباد کو کسے ٹیم کا قپتان بنانا چاہیے مہینگ اغروال یا بھوونیشور کمار فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں تھانکیو سو مچ